بڑی ایک کومیڈی خبر گزری جس کا میں نے ذکر نہیں کیا پچھلے ہفتے کیونکہ وہ ادھوری خبر تھی یعنی ایک ایسے چھوٹھولا سا تھا تو کوئی جو فارمرز جو ہیں سنا جو ابھی پنجاب کے فارمرز جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں میرے اس کو پر کوئی خاص اپینین نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لاز جو بن رہے ہیں وہ فارمرز کے خلاف نہیں ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف ہے تو بہرحال چونکہ میں میں نے اس کو اتنے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا اس لی مجھے نہیں پتا کہ پوزیشن کس کی ٹھیک ہے لیکن جو اس کا جو آؤٹکام ہوا وہ بڑا ایک مزائیہ سا ہوا کہ بی جے پی کا ایک لیڈر تھا جس کا نام ہے کیا نام ہے بھاریز بندے کا تکشان سود یہ بی جے پی صاحب کے لیڈر ہے بی جے پی پارٹی کے تو ان کے گھر کے آئے کے کچھ فارمرز جو ہیں نا گائے کا گوبر پھنگ گئے یہ لوگاہئے کا گوبر اس کا لیپ کر لو ایسی یو نا اوبیسی یہ قانون کے خلاف ہے آپ نے لٹرنگ کی ہے اور یہ ایک ہیلتھ ہیزرڈ ہو سکتا ہے ہیلتھ ہیزرڈ تو خیر ہم لوگ مانے نا ہیلتھ ہیزرڈ ہو سکتا ہے بھاکتے سمجھتے ہیں گائے کے گوبر میں سے پتہ نہیں خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں گائے کے گوبر میں سے میڈیسن قوالٹیز نکل رہی ہوتی ہیں گائے کے پشاپ سے میڈیسن تو بھاکتے ہیں یہی سمجھتے ہوں گے سپیشلی جو بی جے پی کے بھاگتا ہیں تو ان کو تو انہوں نے ایسی چل چل ہوئی انہیں تو انہوں نے کہا اچھا جی چلیں ان کے گھر میں گوبر پھینک کے چلے جاتے ہیں گوبر پھینک کے چلے گے ٹھیک ہے قانون کی خلاف ورزی ہے لیکن جنہوں نے یہ گوبر پھینکا ان کے خلاف اٹیمٹ ٹو مرڈر کا کیس ریجسٹر ہو گیا اب اس میں اٹیمٹ ٹو مرڈر کہاں سے آ گیا کہ گوبر پھینک چلے گا اب دوسری میں آپ کو بتاؤں گا جی میں نے اسی میں پڑھا ہے کہ یہ ہوا کے اصل میں ایک ٹریکٹر ٹرولی آئی جس نے گائے کا گوبر جو ہے بی جے پی لیڈر کے گھر کے سامنے وہ پھینک کے چلے گئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارمرز جو تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ ان کا ایک پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ تھا انہوں نے بی جے پی کے لیڈر تکشن سود جو ہشیار پور میں رہتے ہیں ان کے گھر کے آگے گائے کا گوبر وہ پھینک کے چلے گئے لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ جب یہ انہوں نے گائے کے گوبر پھینکا ان کے گھر کے سامنے تو وہاں پہ کوئی ہاتھا پائی ہوئی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو جو لوکل پولیس تھی ان کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا ان کو بیچ میں گھسنا پڑا تاکہ جو لڑائی ہے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے لوگ اور جو سپورٹر تھے بی جے پی کے لیڈر کے ان کے بیچ میں لڑائی کافی بڑھنے لگی تو جس کی وجہ سے لوکل پولیس نے کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا ان کو مداخلت کرنے پڑی تو مسٹر سود جو بی جے پی کے لیڈر انہوں نے پھر دھرنا دیا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے میرے گھر کے آگے گائے کا گوبر پھینکا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تو پھر اس کے اوپر انہوں نے وارننگ دی جو کیپٹن سنگھ ہے انہوں نے وارننگ دی پروٹیسٹرز کو کہ یہ انویشن آف پرائیویسی ہے آپ نے ایک پیسفل ایجیٹیشن جو فارمنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ نے غلط کام اس کا نکال دیا تو بیرل تو اس میں یہ صرف جو ان کی ان کا جو کلیم ہے بی جے پی کے لیڈر کا کہ ہاتھا پائی ہوئی ہے اس وجہ سے انہوں نے پریشر ڈال ڈھول کے attempt to murder بنا دیا یار اس طرح کے ہاتھا پائیاں اگر ہو گئی ہیں آپ ان کو دونوں طرف سے ہوئی ہوگی ہاتھا پائی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ provoke ہوئے لیکن یہ attempt to murder کہاں سے آ گیا تو چلو بھکتوں کے ایسے ہی ہوتا آپ کیا کریں لیکن یہ یہ پیسے انہوں نے چول صحیح کی گائے کا گوبر انہوں نے کہا یہ الوجی اس کو کھاؤ بیٹھ کے اس کا لیپ کرو تو یہ جو سود صاحب ہیں ان کو چاہیے ہیں اس میں بات کرتے جانا ہاتھیں اس میں گائے کے گوبر میں کیونکہ گائے کے گوبر سے آپ کی سکین اچھی آتی ہے آپ کو رات کو نیند اچھی آتی ہے آپ کا چہرہ جو ہے اجل کے سامنے آ جاتا ہے تو بغیرہ بغیرہ کرونا بھی نہیں ہوتا کرونا کا لیپ بھی ہوتا تو یہ وائر کی جو خبر تھی اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ پولیس نے ان کو attempted murder اس لیے چارچ کی ہے کیونکہ جو ہاتھا پائی تھی ان میں سے جو protesters تھے انہوں نے کافی لوگوں کو زخمی کیا جو ان کے گھر پہ موجود تھے sorry یہ میں ڈالنا بھول گیا ey witnesses کے مطابق اخبار نے کہا کہ جو trolley جو ہے وہ کبھی سود کے گھر میں انٹر اندر نہیں ہوئی جبکہ جو نیتا ہے سود وہ غصے میں آگئے اور پھر وہاں پہ تھوڑی سے ہاتھا پائی ہوئی لیکن کوئی attack serious نہیں ہوا یہ ey witness کو کوٹ کر رہے ہیں اب پتہ نہیں ادھر سے ey witness ہو رہوں گے اب یہ میڈیا کا بائس بھی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے ey witness دکھا دو ہم شور کہ کچھ ey witness ہیسے ہوں گے جنہوں نے کہا ہو ہو جی وہ تو اتنی پٹائی ہوئی اتنی پٹائی ہوئی لگا کہ جیسے قتل ہونے لگا کسی کا سری رام کہہ رہے ہیں کہ وائر کی credibility ویسی ہے جیسی آپ انڈیا اور کوئنٹ کی ہے یہ اپنے جنڈے پہ کام کرتے ہیں اب یار اب کیا کریں اب ہم پھر کہا کریں ہم اب کس کو سنیں ہم republic ٹی وی کو تو نہیں سن سکتے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں موسیقی